اعوذ باللہ من الشیطان الراجلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعالی علیکہ وصحابی کا یا سیدی خبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ امید ہے سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے بیٹ شیٹ کی میرے خیال سے آج تک یہ دوسرا میرے خیال سے یا میں بھی تیسرا والیم ہو اس قوالٹی میں یہ ہے روٹین ویس لو چلتی ہے چھتر اٹھ سٹھ یہ والی قوالٹی تو روٹین ویس چاٹنگ کی بیٹ شیٹ چلتی ہے وہ قوالٹی ہے دک یا سٹرائپ والی نہیں ہے ایک عرض میں یہ کرتا چلوں انشاءاللہ جو پریس اس کی لانچ کریں گے انتہائی مناسب ترین ہوگی یہ والا مال ہم نے حد نہیں بنوایا تھا الکرم پروسیسنگ مل نے یہ مال تیار کیا تھا انہوں نے جو اس کا نام رکھا ہے وہ تھا ترکیش کنٹ سائیڈ بیڈ شیٹ ہوگی بیڈنگ بائی الکرم کلات ملز بیڈنگ بائی الکرم کلات مل اس کے ساتھ ڈسکرپشن دی گئی ہے ایک فلیڈ شیٹ ہوگی چھنوے اٹھنوے دو پلو کیس ہوں گے انیس انہتیس انیس انہتیس یہ انٹرنیشنل سٹینڈڈ جو ہوتا ہے یہ وہی ہے سم ٹائمز ٹونٹی ٹھرٹی بھی کلتا ہے لیکن پاکستان میں سترہ ستائیس یا اٹھارہ اٹھائیس روٹین ویس کلتا ہے ون کشن کور جو ٹلوڈا بائی ٹلوڈا کا ہے مطلب کشن کور بھی اس کے ساتھ ہوگا پرائیس بہت مناسب ہوگی کوالٹی اور پرنٹین کے لحاظ سے پرنٹینگ میں ایک بات یہ بھی یاد رکھے گا یہ فلیٹ بیلٹ پہ مال ہے روٹری پر نہیں ہے فلیٹ بیلٹ پہ اچپینسیب ہوتا ہے بیل فرز اگر روٹین ویس جو روٹری پہ مال ہوتا ہے وہ اگر سیل ہوتا ہے سوری پرنٹینگ ہوتا ہے بیل فرز ہے ففٹی روپیس میں تو اس کی لوگ کاسٹ ہوتی ہے آل موسٹ سیونٹی فائف روپیس ہوتی ہے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یہ تو کہ اس کا پلوڈ کور آگلائے گا ایک یہ ہوگا اس پہ بھی سوری سیٹ پہ دیکھیں گے تو یہ پینل بنا ہوگا ہے یہ مطلب اس کو فلیٹ بیلٹ بولتے ہیں یہ ایڈسپینسیف کیوں ہوتا ہے دیکھیں بیل فرز تین میٹر سوہ تین میٹر کی ویسے ہوتی ہے وہ جب کل رہی ہو کہیں پر بھی خرابی ہے آل آور ہوتا وہ در سے جسٹ کٹ دیں گے اس میں کہیں پر بھی اگر کوئی خرابی آئے گی پرنٹنگ میں اگر کہیں بھی بیل فرز مسپرنٹ آگیا ہے یا کوئی لائن کل پر ہی ہے یا راہ فیبرک کی کیٹنگ لہاں سے ہوتی وہ سلائٹ کیا ہوتا ہے تو پوری بیڈ شیٹ ہی خراب ہوگی اس لئے اس کی کرافٹ زیادہ ہوتی ہے اور یہ کلتی بھی سلو ہے مچین ایس کمپیر ٹو جو روٹری ہوتی ہے روٹری بیل فرز پر ڈے آلموسٹ ایک لاکھ میٹر نکال دیتی ہے مال یہ جو فلیٹ بیلٹ ہوتی ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کیوالٹی کیسی ہے روٹین ویس بیس ہزار پچلیس ہزار میٹر نکالتی ہے مال تو روٹری بھی ویسے ساٹھ ہزار سو سٹارٹ ہوت لاتی مطلب ساٹھ ہزار میٹر پر ڈے نکال دی ہے اب دیکھیں اس وجہ سے بھی اس کی کرافٹ زیادہ ہوتی ہے ایک مشین پر ڈے مال نکال رہی ہے تقریباً ساٹھ ہزار میٹر ایک مشین نکال دی ہے بیس ہزار میٹر تو یہ ڈپینڈ ہوتا ہے کرافٹ تو آنی ہی ہوتی ہے لیبر کی کرافٹ ہے فیکٹری کی کرافٹ ہے منز یہ رینٹ بغیرہ کی اس لیے جو فلیٹ بیلٹ ہوتا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے کہیں پر بھی جور نہیں ہے مطلب سٹیٹ نہیں ہے یہ جتنا آپ کو ڈیزائن نظر آ رہا ہے یہ فلیٹ بیلٹ کا ڈیزائن ہوتا ہے جس کو بوزر بھی بولتے ہیں مطلب بوزر بھی بولیں گے فلیٹ بیلٹ بھی بولیں گے قوالٹی روٹین وائز جو ہوتی ہے آپ نے بہت کم لوگوں نے اس لیس بھی قوالٹی جو بزار میں چلتی ہے اچھے اٹھا سٹھ کر کے سیل کرتے ہیں لیکن سوری ٹو سے زیادہ تر نہیں ہوتی لوکل مال ہوتا ہے یہ والا آدارہ بھی اچھا ہے قوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے پرائیس بہت مناسب لانچ کریں گے پرائیس سے پہلے میں یہ ارز کرتا چلوں دیکھیں ففٹی روپیز کا فرق آئے گا پہلے ہم نے یہی سوچا تھا اس پہ ڈیبیٹ بھی کافی ہوئی تھی کہ جتنے میں ہیں اسی طرح نکال دینی ہے تاکہ آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہو میں بھی آپ لوگ اس لیس پہ اگری نہ کریں یہ کیسے ممکن ہے جتنے کی ہوگی ہتنے میں نکال دین گے یہ تو فیکٹری والے جانتے ہیں عادل بھائی ہیں یا ہمیں پتہ جتنی ڈیبیٹ ہوئی جو معاملات ہوئے یہ بات ہوئی تھی میں نے اسی ریڈ پہ جس ریڈ پہ آنی ہے اسی ریڈ پہ نکال دینی ہے باکہ ہم جو بھی کرنے آپ کر لی لیے گا یہ اس ٹائم بھی فائنل ہوا تھا ٹھیک ہے جس ریڈ پہ آپ دے رہے ہیں اسی ریڈ پہ ہم نکالیں گے ان کا بھی بہت شکریہ بہت کارپریٹیو ہیں لیکن ان کے بھی یہی الفاظ تھے اسے کم میں نے نہیں دینی وہ پرائس تھی نو سو پٹلاس آپ کو بھی نو سو پٹلاس میں ہی دینی ہے لیکن ایک عرض ہے اس میں دیکھیں یہ لاسٹ میں ایکسپیرینس بات کر رہا ہوں لاسٹ ایکسپیرینس سے مراد تقریباً ایک سال پہلے کی بات ہے ہم نے اس ٹائم بھی تقریباً فیفٹی روپیس مارجن تو رکھا تھا اس میں فیل حال تو نظر نہیں آرہا باکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہو جا یہ اجلیس کا کوشن بھی آ جائے گا مطلب ایک پیس تو اضافی ہے فلیٹ بیلٹ مال ہو جا اس ٹائم بزار میں ہول سیل پہ جو فلیٹ بیلٹ ہو اکھی قوالٹی میں تو تقریباً نو سو روپے نو سو بیس سے نو سو پٹلاس تک سیل ہو رہی ہے یہ میں ہول سیل کی بات کر رہا ہوں روٹین وائز لاؤٹ آف سیٹی والے ہوتے ہیں ان کا تقریباً ایک ہزار ایک ہزار پٹلاس اس طرح ملتی ہوگی تو اس کی تو ہم نے پریس لانچ کی ہے وہ صرف ہوگی ایک ہزار اب پٹلاس کیوں رکھیں دیکھیں پہلے نیت بھی یہی تھی ابھی بھی یہی تھا کہ ایک مال میں اگر نہیں بھی کمائیں گے تو کوئی بری بات نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ ماف کرے یہ اتنا سٹاک نہیں میرے خیال سے چھے سو بیٹ شیٹ آئی ہے تو کوئی بری بات نہیں بالفرز میں پٹلاس بھی کماتا ہوں ایک بیٹ شیٹ پہ جو ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا تو نہیں ہے اتنا مارکلن مطلب چھے سو بیٹ شیٹ سے کتنا کمالیں گے نیت یہی تھی کہ جس ریٹ پہ اگر اسی ریٹ پہ دیں گے فیفٹی روپیز کیوں پر آئے ہیں مطلب ون تھوزنڈ میں کیوں دے رہے ہیں دیکھیں تین بیٹ شیٹ کا یہ والیم ہو جا تین کے تین ڈیفرنٹ ہوں گے صرف و صرف فرق کتنا ہے ڈیڑھ سو روپے کا اب خدا نہاستہ اگر اس کے دو سو سیٹ بنتے ہیں سٹس انڈرٹ ٹوٹل بیٹ شیٹ آئی ہے اس کو تین کے لحاظ سے دیوائیڈ کریں گے تو دو سو سیٹ بنیں گے اب دو سو سیٹ کے اوپر جو ہماری ریشو ہے کیش اور ڈیلیوری والی اللہ تعالیٰ اور بہتر کرے اس کو لیکن تقریباً ٹوانٹی پرسنٹ تک واپس آج لاتے ہیں کسی بھی وجلہ سے ہماری غلطی ہو سکتی ہے کوریئر والوں کی ہو سکتی ہیں آجے جو کسٹمرز ہوتے ہیں ان کی بھی غلطی ہو سکتی ہیں نہیں ریسیف کرتے ہیں جو بھی وٹیور ایشو بنتے ہیں اب اس کے اوپر کوریئر کلارلسٹ ہوں گے صرف تین سو تین بیٹھ کیٹ کے اوپر خدا نہ ہستا اگر فورٹی مطلب کلارلسٹ سیٹ واپس آتے ہیں ٹو ہنڈرڈ سیٹ کے بعد مطلب دو سو سیٹ سیل کی ہیں ٹوانٹی پرسنٹ کے لحاظ سے فورٹی سیٹ بنتے ہیں واپس آئیں گے اس کے اوپر اس کا مطلب ہے تقریباً تقریباً اگر ڈیڑھ سو بٹلا رہے ہیں تو فورٹی اگر ایک سیٹ پر ڈیڑھ سو بٹلا رہے ہیں تین سو کیوریر کلارلسٹ ہیں تو اس کے اوپر تقریباً تقریباً ہمارا اسی سیٹ اگر خدا نہ ہستا یہ فورٹی سیٹ واپس آتے ہیں تو اسی سیٹ لوگ آگے والے بھی ہوں گے جو آپ لوگوں نے ریسیب کر لیا ہوں گے اس کا مارجلم بھی ایکول آ جائے گا مطلب وہ ختم ہو جائے گا اس لئے ہم نے صرف پٹلاس روپے زیادہ رکھے ہیں نیت یہی تھی کہ اس والیم کو جیسے آیا ویسے دینے اب بھی بھی اگر دیکھا جائے تو ایسے ہی دے رہے ہیں جیسے آیا ویسے دے رہے ہیں فیفٹی روپیز کیوں وزافی رکھیں وہ آپ کو بتا دی ہے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی فلیٹ بیلٹ پہ مال ہے اس سائٹ پہ بھی دیکھیں گے مطلب یہ فلیٹ بیلٹ یہ ایکسپینسیف ہوتا ہے اگر یہ روٹری کا ہوتا وہ سستہ بھی ہونا تو تو یہ سیدھا ہی چلتا ہے مطلب یہ ڈیزائن اس انداز سے نہیں بننا تھا جس کا ہم فور سائٹ بارٹر بولتے ہیں یہ فلیٹ بیلٹ پہ ہی فور سائٹ بارٹر بنتا ہے اگر ارز کرتا چلوں ایک بیٹ شیٹ صرف و صرف ون تھوزنڈ کی ہوگی کوالٹی انشاءاللہ پسند آئے گی کارٹن اس کو بولیں گے چھتر اٹھ سٹھ بولتے ہیں لیکن چھتر چھتر بھی ہو سکتی ہے اس کے اوپر جو اس کی میئرمنٹ تھی وہ بھی کچھ زیادہ آئی ہے اور ایک بات یہ میں کرتا چلوں فرائس بہت ہی مناسب ہے یہ وہی مال تھا جہاں تک مجھے یاد ہے جب مدرباد سے دو مہینے یا تین مہینے پہلے یہی مال ہمیں جو مل رہا تھا ایک ہزار پچیس میں مل رہا تھا تو اب آپ کو تقریباً نو سو پکلاس میں مل رہا ہے لیکن آپ یہی سمجھیں ہزار میں ملنا ہے ایک ہزار پیا ایک بیٹ ہیٹ کی پرائس ہوگی تین بیٹ ہیٹ صرف تین ہزار کی بنیں گی اس کے ساتھ صرف اور صرف تین سو ٹوریئر کلارگلیز جو بھی دوست حضرات شاپ سے آکے لیں گے ان کو یہ ہزار پے کی ہی ملے گی اب وہ کہنے کہنے ہم نے تو پارسل نہیں مگوایا لیکن میں نے اس کے سارے ڈیٹیل بتا دی ہے ففٹی روپیز لوگ پر بیٹ ہیٹ زیادہ رکھے ہیں وہ سب کے اوپر آئیں گے تو نراض نہ ہوئے کہ یہ زیادہ نہیں دیکھیں میں نہ بھی یہ بتاتا بیسے بول دیتا کہ ایک ہزار پے کی ہے یا دس سو پٹلاس کی بھی سیل کرتا یا دس سو پٹلاس میں بھی سیل کرتا تو الحمدللہ یہ سیل ہو جانی تھی آپ لوگوں کے لیے یہ رکھا ہے آپ لوگ کے زیادہ سے زیادہ بینیفیٹ اٹھا سکیں تین بیٹ شیٹس ہیں تین کی تین ڈیفرنٹ ہوں گی اسی میں ہی کلر اور آگ لائنگ دیزائن یہی ہوں گے وہ اس کے بعد انشاءاللہ لانچ کر دیں گے لاسٹ پر اگین ارس کرتا چلوں صرف تین بیٹ شیٹ کا والیم ہوگا کارٹنگ کی یہ بیٹ شیٹ ہوگی الکرم پروسیسنگ ملکلو فیصلہ باد میں اس کا یہ مال ہے ترکش بیٹنگ کے نام سے انہوں نے یہ لانچ کی تھی ہول سیل میں دی تھی ریٹیل میں نہیں دی ایک بیٹ شیٹ کی پرائس لو ڈبل بیٹ شیٹ ہوگی کن سائز یہ کہلائے گی کن سائز یہ بیٹ شیٹ کہلائے گی ساتھ کشن اضافی ہے ایک بیٹ شیٹ کی پرائس صرف صرف ہوگی ون تھوزنڈ تین بیٹ شیٹ کا والیم تین ہزار میں ہوگا تین سو آل آور پاکستان آلموسٹ پلوریل کلارٹ لیزائیں گے یہ ایک بیٹ شیٹ کا سیٹ بن لے گا تین ہزار تین سو روپے میں جو بھی دو سیٹ منگوائیں گے ان کو کوشش کریں گے اس کے بی کلر بھی لوا دیں مطلب ڈیزائن یہی ہوگا کلر اس کا کلین ہوگا جن کے تین ہوں گے ان کو تین مطلب نو بیٹ شیٹ ڈیفرنٹ نہیں لائیں گی چھے ڈیفرنٹ کلی لائیں گی لیکن کوریئر کلارٹ لیز سب کو تین سو کے حساب سے ہی ایڈ ہوں گے مطلب یہ کہ دو سیٹ ہوں گے تو وہ چھے ہزار چھے سو روپے کے بنیں گے تین سیٹ ہوں گے نو ہزار نو سو روپے کے بنیں گے امید ہے ویڈیو کی سمجھ لائی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ محافظ